اسلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں انیس آسٹو ورلڈ چینل پر پچھلے مہینے سے منتھلی پریڈکشنز ڈیٹ وائز دینے کا سلسلہ میں نے شروع کیا اور آج اس سلسلے میں سترہ جولائی دوزار تئیس سے سولہ اگست دوزار تئیس تک یہ جو انتیس تیس دن ہے یہ جیمنائی ایسنڈٹ والے یا برجوزہ کے ذائچہ والے ان پر کس طرح کے رہیں گے کونسی ڈیٹس ان کے لیے اچھی ہیں ساد ہیں گڈ ہیں کونسی ڈیٹس ان کے لیے کیرفل رہنے والی ہیں جہاں انہوں نے کیرفل رہنا ہے احتیاط کرنی ہے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور چارٹ کی مدد سے ہم ٹائم کی اویرنیس ٹائم کو کس طرح کا ٹائم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں برجوزہ کا ذائچہ یا جیمنائی ایسنڈنٹ چارٹ اس برج کا مالک جیمنائی کا لارڈ مرکری ہوتا ہے جسے اتارت کہتے ہیں اور یہ اکل اور بدھی سے ریلیٹڈ دماغ سے ریلیٹڈ پلیننگ سے ریلیٹڈ اور یہ کلکولیشن کاروبار بزنس یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سے کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اسے زیادہ تر اکل اور بدھی کا سٹار کہا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں سترہ جولائی دوہزار تئیس سے سولہ اگس دوہزار تئیس یہ ٹائم جیمنائی اسینڈنٹ والے لوگ جن کا اسینڈنٹ یا زائچہ یا چارٹ جیمنائی بنتا ہے ان کے لئے کیسا رہے گا تو سب سے پہلے کھانا نمبر دو کی بات کرتے ہیں فائنانس آپ کی فیملی آپ کی گفتگو اندازے گفتگو یہاں پر آپ کی پرسنلٹی خود چل کر فائنانس کے گھر میں بیٹھ گئی آپ کا لارڈ مرکری اتارت یہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے یہاں پر یہ راج یوگ بنا ہے رچیسٹ اینڈ فیمس یہ ایک مہینے کا ٹائم ہے اور ایک مہینے میں کوئی اتنا بڑا زیادہ فائدہ تو نہیں ہو لیکن اوارال یہ اچھا ٹائم ہوگا اور یہ سترہ اگس سے تقریباً ستائیس اگس تک سوری پچیس اگس تک سترہ سے پچیس اگس جیمنائی ایسینڈنٹ کے جو لوگ ہیں جن کا ذائچہ بنتا ہے ان کے لیے یہ زبردست ٹائم ہے فائنانس کے معاملات میں بینک بیلنس لاب دھن کے معاملے میں یہ ان کے لیے زبردست ٹائم ہے اور اسی طرح ان کی فیملی جس فیملی سے یہ ریلیٹڈ ہے جس فیملی میں یہ رہتے ہیں اس کے حساب سے بہت اچھا ٹائم ہے زبردست ٹائم اس کو کہیں گے ہم آسٹرالوجی کے پائنٹ آف ویو سے سٹار پوزیشن کے پائنٹ آف ویو سے اسی طرح مارس ان کی حمد حوصلہ اور ایک کام کو کرنے کی لگن میں موجود ہے تو یہ یہاں پہ ایک اچھا سائن ایک اچھی علامت ظاہر کر رہا ہے اچھا ٹائم کی پیشکوئی کر رہا ہے کہ یہ یہاں اچھا ٹائم دیں گے جتنی محنت کریں گے اس حساب سے آپ کو اس کا پھل ملے گا اس کا ریزلٹ ملے گا اور پوزیٹیو ملے گا اسی طرح ان کے پانچویں گھر میں موجود ہے یہ ایک ناکسٹار ہے سٹار تو نہیں ہے یہ پرچھائی ہے سائے نورت اور سوت پول اس کو کہا جاتا ہے یہ نورت پول ہے اور یہ آپ کی ایڈوکیشن اولاد پلیننگ لف رومینس میں موجود ایک ناکس سٹار کا یہاں پہ بیٹھنا ہرڈلز پریشانیاں تکلیفوں کی نشاندہی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو سٹاک اکسچینج سے فارن اکسچینج یا سٹاک اکسچینج اس سے یہ ریلیٹڈ ہیں یہ جو لوگ یہ ان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہوگا اور یہ سترہ جولائی دوزار تئیس سے سولہ اگز دوزار تئیس کیرفل رہنے والا ٹائم ہے لمبی انویسمنٹ یا لالچ یا اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہیے گا کیرفل رہیے گا کیونکہ کیت پانچویں گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی مفت کا مال یا آسانی سے مال یا آپ کہلیں کہ بزنس میں سے جو فائدہ جو میں مال اس کو کہہ رہا ہوں وہ نہیں لینے دیتا یہ اس معاملے میں آسٹالوجی کا یہ آپ کہلیں کہ ایک اس کا ریزلٹ اخص کیا گیا ہے نکالا گیا ہے اس کا اسی طرح سیکٹن شنی یہ اپریل دو ہزار بائیس سے ان کے بھاگیاں میں مقدر کے گھر میں والد کے گھر میں اور ان کے بیرون ملک سفر اگر یہ چاہتے ہیں کرنے کے گھر میں موجود ہے اور یہ یہاں پہ اپنی مول ترکون راشی میں یعنی کہ اپنی مضبوط گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس چیز کی نشان دہی ہے کہ یہ یہاں پہ ان کو اچھا پھل دینے کی نشان دہی کر رہا ہے مطلب اپریل دوزار بائیس سے یہ ایک برج میں ایک گھر میں تقریباً تیس مہینے رہتا ہے اور یہ ابھی تک اس کو ڈیڑھ سال ہوا ہے اور یہ تقریباً دھائی سال ایک سال اور یہاں پر موجود ہے اور یہ نشان دہی کر رہا ہے جو جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ٹائم ہوگا اور یہ ان کو یہ نشان دہی کر رہا ہے یہ کہ یہ بیرون ملک سفر کریں گے اور خاص طور پر مذہبی سفر یا روحانی سفر جسے کہا جاتا ہے حج عمرہ زیارات اس کا سفر نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ اس سفر پر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح یہ اپنے والد کے ساتھ اچھی کمبینیشن اچھا کمبینیشن بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کے والد کے کام والد صاحب کی فیلڈ والد صاحب کا پروفیشن سے یہ فائدہ حاصل کریں گے یہ بھی یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے اور آسٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جیمنائی اسینڈنٹ والے برجوزہ کہ زائچہ والوں کیوں میں یہ علمی طور پر یہ چیز بتا رہا ہوں اسی طرح راہ اور مشتری ان کی خواہشات کے گھر میں موجود ہیں یہ ایک ناکس یوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو گرو چنڈال یوگ کا جاتا ہے ویدہ کارسٹالوجی میں اس کو گرو چنڈال یوگ کا جاتا ہے یہ ناکس ایک پوزیشن ہوتی ہے سٹار کی اور یہ ان کی خواہشات کے گھر میں مطلب فل فلمنٹ اف ڈیزائز وہاں پر موجود ہے تو اس معاملے میں یہ خواہشات تو بہت ہوں گی لیکن اس میں رکافتیں تکلیفیں پریشانیاں یا لیٹ کرنے والے معاملات نظر آ رہے ہیں اور کوئی بڑا جو کام ہے جو انہوں نے سوچا ہے یا جو ان کی خواہش ہے کہ بہت بڑا کام ہوگا اس کو یہ فل حال ڈلے کر لیں کیونکہ اس کے ریزلٹ اچھے نہیں ہوں گے اور یہ رکافتیں پیدا کرے گا یہ رکافتیں آنے کی وجہ سے یا دور کرنے کی وجہ سے اس کام سے دور کرنے کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہو سکتا اب میں ٹوٹل سمری پیش کرتا ہوں آپ کو کہ سترہ جولائی دوہزار تئیسے سولہ اگس ڈیک وائز لے کر آپ کو چلتا ہوں تو سترہ اٹھارہ جولائی دوہزار تئیس یہ اماوس کا ٹائم ہے اور یہ یہاں پہ ناکس وقت کو ناکس وقت کی ریمڈی یہ میں علیہ دا سے ایک پروگرام انشاءاللہ بناوں کروں گا یہ دس گیارہ جولائی کو انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو بنا کے بتاؤں گا آپ کو اس میں آپ کو صدقات خیرات اور ٹائم بتاؤں گا کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک کا یہ اماوس کا ٹائم ہوگا جس میں آپ نے آپ کے چارٹ میں موجود ناکس جو سٹارز ہیں ان کی جو ناکس ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے جو نتیجے غلط ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کو روک تھام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اسی طرح بیس اکیس یہ آپ کے لیے علمی طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھی ڈیٹس ہیں بہتر ڈیٹس ہیں فائدہ نظر آ رہا ہے اسی طرح بائیس تئیس اور چوبیس یہ بھی ڈیٹس آپ کے لیے اچھی ہیں بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس جولائی دوہزار تئیس یہ اچھی ڈیٹس ہیں آپ کے لیے اسی طرح پچیس چوبیس اور ستائیس یہ بھی آپ کے لیے درمیانی ڈیٹس ہیں نہ اچھی ہوں گی نہ بری ہوں گی یہ آہستہ آہستہ سے گزارنے والا ٹائم ہے یہ اس کو آپ اچھی ٹائم بھی نہیں کہہ سکتے اور بھرا ٹائم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں آپ کا راج یوگ جو میں نے بھی بتایا آپ کو وہ ٹوٹے گا اور مرکری یہاں سے ٹرانزٹ ہو کر یہاں پہ آئے گا تیس تاریخ سوری پچیس تاریخ پچیس جولائی اسی طرح اٹھائیس اور انتیس یہ آپ کے لیے ناکسترین ٹائم ہوگا اٹھائیس اور انتیس جولائی دوہزار تئیس یہ کمردر اکرب کا ٹائم ہے اور اس کو آسٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ناکست کہا گیا اسی طرح تیس کتیس جولائی دوہزار تئیس اور فرسٹ اور سیکنڈ جولائی اگست دوہزار تئیس یہ بھی ٹائم آپ کے لیے مناسب ہے برا ٹائم نہیں ہے اس میں اچھے ریزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اسی طرح تین اور چار اگست دوہزار تئیس یہ کیرفل ہونے والا ٹائم ہے اس میں کوئی لمبی پلاننگ مت کیجئے گا اس میں کسی پہ اعتبار مت کیجئے گا انویسمنٹ مت کیجئے گا کسی کے کہنے پہ انویسمنٹ مت کیجئے گا کوئی نیا کام کوئی نیا چیز شروع نہیں کرنی آپ نے یہ کیرفل ہونے والا ٹائم ہے اسی طرح سات اور آٹھ اگست دوہزار تئیس یہ بھی آپ کے لیے ناکست ٹائم اس میں بھی کیر کیجئے گا اور بہت زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اسی طرح نو دس گیارہ بارہ تیرہ اگست دوہزار تئیس یہ آپ کے لیے مناسب ٹائم ہے اچھا ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گے بہتر ٹائم حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی طرح چودہ پندرہ اگست دوہزار تئیس یہ ایک مرتبہ پھر اما بس کا ٹائم آ جائے گا اور یہ میں علیہدہ سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بتاؤں گا انشاءاللہ کروں گا تو اس طرح میں نے سترہ جولائی دوہزار تئیس سے لے کر سولہ اگست دوہزار تئیس تک کا جو ڈیٹ وائس ٹائم تھا وہ آپ کے سامنے شیئر کیا سٹار پوزیشن کے مطابق اور آپ کے چارٹ میں موجود وقت کے مطابق بہت شکریہ سلام علیکم